زوابط کی پابندی اور کرونا احتیاطوں کے ساتھ عمرہ کے سفر کی بتدریج بحالی کے پروگرام کو ختمی شکل دے دی ہے اور جلد عمرہ سرویس کا آغاز ہو جائے گا عمرہ کی سادرت حاصل کرنے کے خواہش مندو کو سعودی ایرہ پہنچنے پر کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ پیش کرنا ہوگی کراچی کی انستاداد دہشتگردی عدالت نے سانیہ بلدیا فیکٹری کیس میں رحمان بولا اور زبیر شریا کو سزائے موت سنا دی انستاداد دہشتگردی عدالت میں سانیہ بلدیا فیکٹری کیس کی سماعت ہوئی جس میں رحمان بولا زبیر شریا رعوف صدیقی سمیت دیگر ملزن پیش ہوئے عدارت نے کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے رحمان بھولا اور زبیر شریا کو سزائے موت جبکہ رہنما ایم کیو ایم رہو صدیقی کو بری کر دیا وفاق وزیر عصد عمر کی زیر صدارت نسی او سی کا اجلاس اسلامباد میں ہوا جس پر فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں دوسرے مرحلے میں کل سے سکول کھول دیے جائیں گے جس کے بعد کل سے چھٹی سے آٹھے کلاسوں کا آغاز ہوگا اجلاس میں وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود سمیتی کر سبائی وزراء تعلیم نے بھی شرکت کی جبکہ اس موقع پر وزارت سہت کے حکام بھی موجود تھے مانسہرہ میں چار سالہ بچی میجر یوب روڈ پر گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ ملزم نے ٹوفی کلالا شیکر کرے بھی کھیت میں لے جا کر ماسوم بچی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا بچی کو تشویشناک حالت میں کنگ عبداللہ ہسپتال منتقل کیا گیا لواہیکین نے ملزم کے خلاف تھانہ سیٹی میں ایف آئی آر درچ کرا دی پولیس ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے خصوصی کمیٹی ورائے کشمیر کا چھٹا اصلاف وزیر خارجہ مخصوم شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت وزارتی خارجہ میں منقض ہوا اجداد میں مقبضہ جمعہ کشمیر میں جواری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور لائن آف کنٹرور بربار تشتیال انگیزی سمیت مخلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملک بھر میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا پانچ سال سے کم تین کروڑ چھانوے لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی پولیو رزکاروں کو کرونا سے بچاؤں کے لیے فیس ماسک پہننا اور ہینڈ سینٹائزرز کا استعمال لازمی ہوگا عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کیلئے انہیں پولیو ویکسین ضرور بلائیں لاہور ہائی کوٹس کے راورپنڈی بینٹس میں ثابت وزیراعظم بیرزی بھوٹو کاتل کیس کی سماعت ہوئی ملزمان کے خلاف ثابت صدر آنسیف علی زرداری سزایافتہ پولیس افزران کی اپیلوں کی ثبات انیس اکتبہ تک ملتوی کر دی گئی دو ملزمان اعتزاز شاہ شیرزمان کے وارن گرفتاری جاری کر دی گئے ہم نے کوئی شراب یا جوے کا عجیہ نہیں بلکہ کھیلوں کا مرکز بنایا منصوبے کے لیے فنز جاری نہ کر کے اسے اجار دیا گیا مسلم لگنون کے رہنوہ ایسین اقبال نے اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چیلنج کرتا ہوں اس 32 ارب کے مقابلے میں 32 روپے کی کرپشن یا کیک بیکس کا مقدمہ بنا کر ثابت کریں لن جی ریفرنس میں پیشی کے موقع پر شاہد خاکان عباسی کے اعتصاب عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے ہمارے خلاف سے اس اختیارات کے ناجائز استعمال کی کیسز بنا رکھے ہیں آج حکومت اپنی کرپشن چھپانے اور اپوزیشن سے انتقام لینے کے لیے بزنس کمیونٹیو کو بھی شامل کر رہی ہے گوورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باکر کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے نئی مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا زرعی پولیسی کمیٹی کے پچھلے اجلاس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور زرعی پولیسی کمیٹی نے پولیسی ریٹ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جس کے مطابق سٹیٹ بینک نے دو ماہ کے لیے شہرہ اسپورت کو سات پیسٹ پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے اور ایران کے صدر حسن روحانی نے ایران پر اقوام متحدہ کی پابتگیوں کو بحال کرنے کے لیے امریکی دباؤ کی مضحبت کرنے پر آدمی طاقتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ خود امریکہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تنہائی کا باعث ہوگا آلمی کوتوں نے ہمارا ساتھ دیکھا جسے تمات کا اظہار کیا اس سے امریکہ کو آدمی سطح پر سکتی کا سامنا کرنا پڑا اور یہ ہماری اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے وفاہ کی کابینہ کا اجلاس جاری ہے آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں آپ سمجھنے کی پوشش کی ہے اگر ایک پروڈکٹ کی پرائیس جو ہے وہ اس کی پروڈکشن سے کم ہو تو نیچرلی وہ ختم ہو جائے گی وہ ناپاید ہو جائے گی اس میں تو کوئی بنائی دیئی ہے اب جب وہ ناپاید ہو جائے گی تو آپ کو مجھے اگر ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے ہمیں تو ضرورت ہے ہم پھر بیسپریٹ ہو کے اس سے چھے گناہ قیمت کی باید اس مغلوی بھی آبیت رہیں گے تو مسئلہ یہ ہے دیکھو دے میں اس کا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قانون سازی قانون بنانا ہوتا ہے یہ کوئی ریویاں بنانا نہیں ہوتا اس میں بڑا ہر نوپلک ہر ایسپیک کو دیکھنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے ایک چیز ہوئی ہے قانون تو الڑی ہے لیکن وہ اس میں اتنے وہ ہیں سکم ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہی بندہ جو کہ دوہزار تیرہ میں ریپ کر چکا تھا اگر یہ اس وقت پکڑا جاتا تو اس وقت قوانین ایسے سخت ہوتے تو یہ آج یہ دوبارہ کام کرتا نا تو دیکھیں قانون اس کے وہی جو اس میں جو بھی سکم ہیں ہم اس کو دور کرنے کے لیے اور یہ سوچ دیکھیں جب آپ کسی بھی جرم کے لیے سزائے موت بناتے ہیں یعنی سب سے میکسیمم سزا آپ تجویز کر رہے ہیں دیکھو اللہ کو ہم تو وہ ہے نا کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ اس میں کوئی غلط آدمی نہ آ جائے میرا تو سب سے پہلا concern یہ ہوگا کہ کسی غلط آدمی تو کوئی ایسا قانون میں کوئی ایسا سکم ہو کہ ایسا ہو کہ مجرم نکل جائے اور جو نامجرم وہ ہے جس نے جرم نہیں کیا وہ بیچارہ جان سے دعات بیٹھے تو دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے دوسری بات یہ کہ جی ایک کو پکڑ لی ہے دوسرا بھی پکڑا جائے گا کوئی بھاگ نہیں سکتا آپ کو یاد ہوگا کہ جب زینب کیس تھا اس میں بھی یہی ایک بڑی tension ایک بڑی anxiety ہے معاشرے میں ہونی چاہیے یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی اتنا اس میں وہ جان ہے کہ وہ ایک ایسا جرم جو کہ ہوا ہے جو کہ نہ ایک ہمارے ایک شہری کے ساتھ ہوا ہے ایک خاتون کے ساتھ ہوا ہے تو اس کے لیے یہ سب آپ لوگ ہم پورا ملک جو ہے تو اس کے لیے پریشان ہے اور ہم چاہتے ہیں جلد از جلد اس کو پکڑا جائے تو انشاءاللہ پکڑا جائے گا اس کی آپ بلکل فکر پڑیں براہ 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 مطلب بہت وزنی ہوتا ہے جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں موسیقی 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 اسلام علیکم جی این ای نیو سٹوڈیو میں میں آکاشا یاسی اور میں ہوں اہدن عاریف ہرلائنز آپ نے جانے بولیژن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آج کی سب سے عام خور سے آپ کو آگاه کریں گے کراچی کی انصدادتہ دیشتگردی عدالت نے سانیہ بلدیا فیکٹری کوس میں رحمان بھولا اور زبیر شریہ کو سے numد سنا دی ہے آج انصداد دہشتگردی عدالت میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کی سمات ہوئی جس میں رحمان بولا زبیر شریعہ راوف صدیقی سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے رحمان بولا اور زبیر شریعہ کو سزائے موت جبکہ رہنما ایم کیو ایم راوف صدیقی کو بری کر دیا انصداد دہشتگردی کی عدالت کی جانب سے سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ سترہ ستمبر کو سنایا جانا تھا تاہم عدالت نے فیصلہ سنائے بغیر سمات بائیس ستمبر تک موخر کر دی تھی تھانا سٹی کبیر والا میں گرفتار لڑکے سے ملاقات کے لیے آنے والے نوجوان ٹک ٹاک بناتے رہے ایس اے چو سمیت پورا تھانا بے خبر رہا حوالات میں بند مجرموں کے ساتھ ٹک ٹاک کی ویڈیو وائرل ہونے پر شہریوں اور سماجی تنظیموں نے ذمہ داران ایس اے چو اور مہر تھانا کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں تھانا سٹی کبیر والا میں گرفتار لڑکے سے ملاقات کے لیے آنے والے نوجوان ٹک ٹاک بناتے رہے ایس اے چو سمیت پورا تھانا بے خبر رہا حوالات میں بند مجرموں کے ساتھ ٹک ٹاک کی ویڈیو وائرل ہونے پر شہریوں اور سماجی تنظیموں نے ذمہ داران ایس اے چو کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم نے وزرہ کو غیر ضروری بیانات دینے سے روک دیا وزیراعظم نے کہا کوئی وزیر فضول بات نہ کریں وزیر کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم نے وزرہ کو غیر ضروری بیانات دینے سے روک دیا وزیراعظم نے کہا کوئی وزیر فضول بات نہ کریں وزیر کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی اس بارے میں وزیر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے بلال ملک سے جی بلال کیا کابینہ اجلاس میں وزرہ کے آپس میں نوک جھوک ہوئی ہے اجلاس میں وزیراعظم نے امیران خان نے تمام وزرہ کو غیر ضروری بیان بازی سے روک دیا اور خاص کا کہا رہا ہے کہ مذبی بیان بازی جو مذبی معاملات ہوتے ہیں ان پر بیان بازی نہ کی جائے کیونکہ مذبی معاملات جو محساس ہوتا ہے وفاقی وزرہ کی کوئی اپنا جو ہے وہ ان کی رائے نہیں ہوتی کیونکہ وفاقی وزیر کا ایک جو ہے وہ ذمہ راحت ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کی کو اپنی رائے نہیں ہو سکتی اس لیے بیان بازی نہ کی جائے جس پر وفاقی وزیر حسین امر نے کہا کہ زیادہ بیان بازی جو ہے وہ زیادہ بولنا وہ شیری مزاری کی طرف سے کیا جاتا ہے تو اس لیے رضیان امیران خان نے تمام کو جو ہے وہ ہدایات کی کہ مردی معاملات اور دیگر جو معاملات ان پر بیان بازی نہ کی جائے بلکہ جو ہے وہ پارٹی کا موقع پر وہی پیش کیا جائے بلال ملک یہ بتائیے گا کیا کسی وزیر کی جانب سے کوئی بیان بازی کی گئی تھی بلال ملی کیا کسی وزیر کی جانب سے کوئی بیان بازی کی گئی تھی جس کے بعد وزیراعظم نے یہ کہا بہت شکریہ بلال ملک تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدار وفاقی کامینہ کا اجلاس اجلاس میں چودہ نکاتی ایجنڈے کا جائزہ متعدد نکات کی منظوری دے دی گئی وزیراعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ملکی سیاسی موشی اور سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا اجلاس میں ریپ کے ملزیمان کے لیے سخت سزاؤں پر مبنی قوانین کا جائزہ بھی لیا گیا مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے مجاوزہ ڈرافٹ پر کابینہ آرکین کو بریفنگ بھی دی جس پر وزیراعظم نے کہا کہ بل فوری طور پر کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی میں لیا جائے انہوں نے کہا کہ خاتین اور بچوں سے جنسی جرائے میں ملوث مجرمان کو سخت سزائیں بھی دی جائیں وزیراعظم نے اسلامباد میں گرین ایریا پر جیل کی تعمیر پر بھی اظہار ناراض کی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلوں کا شکار ہے گرین ایریا کا تحفظ موجودہ حکومت کی ترجیح ہے انہوں نے چیئرمن سیری اے معاملہ کی فوری تحقیقات کی ہدایت بھی کی دورانے اجلاس وفاقی وزیر فیصل وابڈا نے وزیراعظم کو گاڑیوں کی امپورٹ سے پابندی ختم کرنے کی تجویز دی اور کہا کہ گاڑیوں کی ایکسپورٹ سے پابندی ختم کی جائے تاکہ مقابلہ کی فضا بنے وزیراعظم ممنان خان نے وفاقی وزیر فیصل وابڈا کی تجویز سے تفاقی رائے کرتے ہوئے کہا کہ فیصل وابڈا کو زیادہ پتہ ہے اس کے پاس گاڑیوں کی اچھی کلیکشن ہے پاکستان کے ادارہ برائے پارلیمان خدمات میں کرونا کے سات کیسی سامنے آگئے ادارے نے ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے مزید سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا پاکستان کے ادارہ برائے پارلیمان خدمات میں کرونا کے سات کیسی سامنے آئے ہیں پیپس حکام نے بتایا کہ ادارے میں مختلف نوئیت کی کانفرنسز سیمینارز اور تربیتی پروگرام شل رہی ہیں لہٰذا ادارے نے ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے مزید سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور منازمین کو پہلے سے بھی زیادہ ایس او پیس پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے ملک میں کرونا وارث کے نئے کیسی سامنے آنے کے بعد حکومت نے سرکاری دفاتر کے لیے نئے ایس او پیس بھی جاری کر دیے مراسلے کے مطابق تمام دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین ماسک لازمی پہنے علامات کی صورت میں فورین شارج کو آئیسولیشن کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں دفاتر میں ای فائلنگ پر کام کیا جائے اگر ہارٹ فائل کو آگے بھیجنا ہے تو سٹاف فائل اور دستاویزات کو سانیٹائز کیا جائے میٹنگز ویڈیو لنکس پر مناکت کی جائے دفاتر کو صبح شام سانیٹائز کیا جائے ماسک پہننے وغیر لفٹوں کے استعمال کی اجازت نہ دی جائے بریٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اگر تمہاری شکایت کرتے ہوئے کوئی اللہ کے سامنے رو پڑا تو تمہارا کیا حال ہوگا کیا کبھی سوچا ہے موسیقی اور مرکزیں نگاہ بننا چاہتی ہے لیکن گھورے جانے پر اعتراض بھی ہے نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے تین چیزوں کو کبھی مت چھوٹا سمجھنا قرض فرض اور مرض موسیقی امی پانی پلا دیں یہ لو علی رکو پانی بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے کیوں امی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے اور کم از کم تین سانسوں میں پینا چاہیے امی سنت طریقے سے پانی پینے کا فائدہ کیا ہے بیٹا سنت طریقے سے کام کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور ہمیں سواب ملتا ہے اور اس کے سائنٹیفک فائدے بھی ہیں دماغ کمزور نہیں ہوتا گھٹنے تندرست رہتے ہیں گھردے خراب نہیں ہوتے ریر کی ہڈی مضبوط رہتی ہے تھانکس امی اب میں سنت طریقے سے پانی پیوں گا شاباش میرا بیٹا کسی کی تحجت بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے ساری بات نیت کی ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز کو ترس ہو گئے موسیقی 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 پریشانی میں مذہب اور خوشی میں تانہ مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے موسیقی 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 ہیں میک میں نے ریگولر انکوائری کی اور جرم ثابت بھی ہوا ملزم محمد شفی نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ میں ہر قسم کا حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے رشوت نہیں لی ادار کا لینڈین تھا جسس اجازل احسن نے کہا کہ آپ کہتے ہیں تو معاملہ انکوائری کے لیے دوبارہ میک میں کو بیج دیں جبکہ آپ خود قبول کر رہے ہیں کہ پیسے لینے دینے کا معاملہ تھا اب آپ جو کہانی سنا رہے ہیں وہ عدالت میں جمع کروائی گئی دستویزات میں کہاں لکھی ہے بہتر ہے جو تنظلی ہوئی اسی پر متفق ہو جائیں ملزم محمد شفی کو میک میں نے رشوت کے الزام میں اسسٹن ڈیریکٹر سے تنظلی کر کے سپریڈنڈنٹ بنایا تھا جبکہ پنجاب سرویس ٹیربینل نے ملازم محمد شفی کی اپیل بھی مسترد کر دی تھی محمد عثمان مغل چینل جینل نیوز اسلام آباد ہائی کورٹ راول پنڈی کے ڈیویجن منچ میں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کاتل کیس کی سماعت ہوئی ملزمان کے خلاف سابق سابق وزیراعظم راجہ پرویز شرف بولے فوت سب کی ہے مگر سیاست سیاستدانوں کا کام ہے ریپورٹ کر رہے ہیں عثمان مغل لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بیند کے جسیس صداقت علی خان اور جسیس صادق محمود خورم پر مشتمل ڈویئن بینچ نے سابق صدر آصف علی زرداری کی بے نظیر بھٹو کتل کیس میں انصداد دہشتگردی کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی ملزمان کے عدالت پیش نہ ہونے پر سیڈی پولیس آفیسر راول پنڈی کو اظہار برمی کرتے ہوئے شوکاز نوٹس جاری کر کے طلب کر لیا عدالت نے آر پیو راول پنڈی کو آئندہ تاریخ پر ملزمان ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے سماعت کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل سردار لطیف خوصہ نے موقف اختیار کیا کہ بڑے مفرور ملزم پروز مشرف کو طلب کیا جائے عدالت کا کہنا تھا کہ ابھی ملزمان کی حاضری کا عمل چر رہا ہے آئندہ تاریخ پر اس معاملے پر آپ کو بھی سنیں گے عدالت نے ملزمان شیر زمان اور اعتزاز شاہ کے عدالت میں پیش نہ ہونے پر دونوں ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیئے جبکہ دیگر تین ملزمان رفاقت اسنین گل اور عبد الرشید مچل کے جمانہ ہونے کے باعث جیل میں موجود ہیں عدالت نے کیس کی سماعت انیس اکتوبر تک ملتوی کر دی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ تیرہ سال سے بینظیر بھٹو قتل کیسوں کی توالت عدلیہ نظام پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے سزائی آفتہ پولیس افسران کو ترکیاں دی گئی ہیں جبکہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ سیاست صرف سیاستدانوں کا کام ہے افواج پاکستان پوری قوم کی ہے بھارت پاکستان کا دشمن ہے جبکہ پیپس پارٹی کی کشمیر پولیسی واضح ہے محمد عثمان مغل چینل جینن نیوز اسلام آباد آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کوئی شراب یا جوئے کا اڈا نہیں بلکہ کھیلوں کا مرکز بنایا منصوبے کے لئے فنڈز جاری نہ کر کے سے اجار دیا گیا مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے تصاب دارت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں اس 32 ارب کے مقابلے میں 32 روپے کی کرپشن یا کیک بیکسہ مقدمہ بنا کر ثابت کریں سابق فضیر داخلہ احسن اقبال نے نیب دارت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں جیل بھی کات آیا ابھی تک میرے خلاف ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکا نیب سرکاری ملازمین کو حراسہ کر رہا ہے ہمیں بیان دو کہ احسن اقبال نے کسی کام کے لئے دباب ڈالا لیگی رہنما احسن اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے پانک سالوں میں 3200 ارب کا ترقیاتی فنڈ خرچ کیا گیا چیلنج کرتا ہوں اس 32 ارب کے مقابلے میں 32 روپے کی کرپشن یا کیک بیکس کا مقدمہ بنا کر ثابت کریں ان کا وزید کہنا تھا کہ کوئی شراب یا جوئے کردہ نہیں بلکہ کھیلوں کا مرکز بنایا منصوبے کے لئے فنڈ جاری نہ کر کے اسے اجانت دیا گیا ال ان جی ریفرنس میں پیشی کے موقع پر شاہد خاکانہ باسے تساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہا نیب نے ہمارے خلاف صرف اختیارات کے ناجائز استعمال کے کیسز بنا رکھے ہیں آج حکومت اپنی کرپشن چھپانے اور اپوزیشن سے انتقام لینے کے لئے بزنس کمیونٹی کا بھی شامل کر رہی ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی ال ان جی ریفرنس میں تساب عدالت اسلام آباد پیش ہوئے سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دو سال اور دو مہینے ہو گئے آج ریفرنس کی کاپنیاں ملی ہیں کراچی میں میری زمانت کا فیصلہ پڑھنے کے بعد نیب کی حقیقت پورے پاکستان پر واضح ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ جیمین نیب جو خود جج رہ چکے ہیں وہ ان فیصلوں سے سبق نہیں لے پا رہے حکومت جھوٹے کیسز بنائے اور عالی عدلیہ کی نا سنی جائے یہ افسوسناک ہے چار سو عرب سے زیادہ کی کرپشن نیب کو نثر نہیں آ رہی کیونکہ نیب جھوٹے کیسز بنانے میں مصروف ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کی عوامی حمایت سے خائف ہے عوامی اتجاد سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جھوٹے مقدمات بنایا جا رہی ہیں عدالت کے اندر کیمرہ لگایا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کا حقیقت پتا چل سکے آج کسی حکومتی دارے میں کوئی کالیفائیڈ شخص سربراہ لگنے کو تیار نہیں شیرمن شائنہ پاکستان ایکنومک کالیڈور آثورٹی آسم سلیم باجوا کا کہنا ہے کہ اٹھارہ میں سے تین بارڈ مارکٹیں پائلٹ پروجیکٹ بلوچستان اور خبر پکتون خواہ میں قائم کی جا رہی ہیں سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کیے گئے بغام میں ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم ممران خان نے پہلے نظر انداز کیے گئے علاقوں پر توجہ دینے پر زور دیا آسم سلیم باجوا نے کہا کہ بلوچستان کے علاقوں میں مند اور گبد میں یہ مارکٹس قائم کی جا رہی ہیں اقدام سے مقام معشد بہتر اور سمگلنگ کی روک تھام ہوگی چیئرمن سپیک اٹھارٹی آسم سلیم باجوا کا کہنا تھا کہ مارکٹس کے قیام سے ہمسائیوں سے تجارت میں بہتری آئے گی اس سے قابل چیئرمن سپیک اٹھارٹی آسم سلیم باجوا نے کہا تھا کہ بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں ترکیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے اقوام متحدہ کی پچھترویں انسانگیرہ کے حوالے سے منقض ورچوال اجلاس سے ویڈیو لنک کے خضریہ خطاب کرتے ہوئے مزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قوام متحدہ بنی انہوں انسان کو متحد کرنے میں ناکام رہی دنیا میں موجود ہر طلب تنازات اس کی ناکامی کے ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ قوام متحدہ کی جائمن جبلی منانا ایک تاریخی اور باوقار انداز میں خود احتسابی کا موقع ہے اس موقع پر ہمیں قوام متحدہ کے بنیادی اصولوں کی طرف پلٹ کر دیکھنا ہوگا قوام متحدہ کی پچھترویں سالگرہ کے حوالے سے منقض ورچوال اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قوام متحدہ کی جائمن جبلی منانا تاریخی موقع ہے آج کا دن قوام متحدہ کی قیام کے بنیادی اصولوں کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا موقع ہے جبوں کشمیر اور فلسطین کے تنازات اس ادائے کو دیرینہ اور واضح ناکامیوں کے مظاہر میں سے ایک ہیں ان کا کہنا تھا کہ قوام متحدہ نے مقبوضہ جبوں کشمیر کے عوام سے استواب رائے کے حق کا وعدہ کیا تھا لیکن مقبوضہ جبوں کشمیر کے عوام استواب رائے کے حق کے حصول کے لیے آج بھی منتظر ہیں قوام متحدہ پر گرپ شپ کی جگہ کا تنز ہو رہا ہے یوں انقراردادوں اور فیصلوں کی دھجیاں اُنائی جا رہی ہیں خصوصی کمیٹی برائے کشمیر کا چھتا اجلاس وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود گویشی کی زیر صدار وزارت خارجہ میں منعقد ہوا اجلاس میں مقبوضہ جبوں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتیال انگیزی سمیت مختلف امور پر تبارلے خیال کیا گیا اجلاس میں وزیراعظم کے مومن خصوصی برائے قومی سلامتی مہید یوسف پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون بیریسٹر ملائکہ بخاری سیکرٹری قانون راجہ نئی مکبر سمی ایج سی ولو ازکری حکام میں شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا بین الاقومی قوانین کو پسے پشتالتے ہوئے بھارت کی طرح سے مقبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوقی مسلسل پامالیوں اور لائن آف کنٹرول پر بڑا اشتیال فائرنگ انتہائی تشویش ناک ہے ہم بی جے بی حکومت کے ہندتوہ پالیسیوں اور بھارت کے توسی پسندانہ ازائم سے پوری دنیا کو باخبر رکھے ہوئے ہیں بھارت اپنے جارہانہ ازائم کے سبب پورے خطے کے امن و امان کو دوپر لگا رہا ہے بھارت کے انسانی حقوقی پامالیوں سے متعلقہ جرائم کی فیرس بہت طویل ہوتی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ نہتے کشمیریوں کو بھارتی بزاریم سے نجات دلانے کے لیے عالمی برادری کو آگے آنا ہوگا باکستان مسئلہ کشمیر کو ہر فورم پر اٹھاتا رہے گا جب تک کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں ان کا جائز حق حق کے خود ارادیت انہیں مل نہیں جاتا جنت نظیروادی میں خوف کا سماع بھارتی فوج کے فائرنگ سے مزید ایک کشمیری نوجوان شہید ہو گیا ظلہ بڑگاہ میں غازی بھارتی فوج نے نام نہا سرچ آپریشن کی آر میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا گھر کر دلاشی کے دوران نوجوان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا اسی علاقے میں ایک حملے کے دوران بھارتی فوجی شدید زخمی ہو گیا تھا جبکہ واقعے کے بعد قابض بھارتی فوج نے پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ سرینگر، پلواما اور شپائیاں کے علاقوں میں بھی سرچ آپریشن شروع کر دیا یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے بھی قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے دوران شہار کشمیری نوجوانوں اور ایک خاتون کو شہید کیا تھا سعودی وزیر حجو عمرہ محمد صالب بن طاہر نے کہا ہے کہ عمرہ کی مرحلہ وال بحالی جلد شروع ہو جائے گی جس کے لئے لائحہ عمل تیہ کر دیا ہے سعودی حویر سائندارے کے علربیہ کے مطابق وزارت حج عمرہ نے حفظان سہت کے زوابط کی پابندی اور کرونا احتیاطوں کے ساتھ عمرہ کا سفر کی بتدریج بحالی کے پروگرام کو ختم شکل دے دی ہے اور جلد عمرہ سروس کا آغاز ہو جائے گا عمرہ کی سادت حاصل کرنے کی خواہش مندوں کو سعودی عرب پہنچنے پر کرونا ٹیس کی ریپورٹ پیش کرنا ہوگی زائرین کی سکرننگ کی جائے گی اور معمولی علامات پر بھی دوبارہ زائرین کا ٹیس کیا جائے گا سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے پہلے محلے میں خلیجی ممالک اور غیر سعودی افراد کے لئے پروازی بحال کرنے کا اعلان بھی کیا تھا جس کے بعد عمرہ بحالی پر بھی اور کیا جا رہا تھا جس کے لئے جدید ٹیکنالوجی سے کام لیا جائے گا اس حوالے سے وضاعت حج عمرہ ایک ایپ جاری کرے گی جس کے ذریعے عمرہ کے خواہش مند افراد اپنی آسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمرہ ادا کرنے کی تاریخ اور وقت کا تائین کریں گے عمرہ پروگرام میں تیس سے زیادہ سعودی اور عالمی کمپنیوں کو کام کا موقع دیا جائے گا سعودی عرب میں کرونا عبا کے باعث شبیس فروری سے عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے لئے سعودی عرب آمد پر تحکم ثانی آرزی پابندی آئیت کی تھی اور عمام برس حج میں بھی سعودی عرب میں مقیم صرف چند ہزار غیر ملکی تارکین وطن نے اپنے اپنے ملک کی نمائنگی کرتے ہوئے حج ادا کیا تھا ایران کے صدر حسن روحانی نے ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کو بحال کرنے کے لئے امریکی دباؤ کی مضاحمت کرنے پر عالمی طاقتوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ خود امریکہ کے لئے زیادہ سے زیادہ تنہائی کا باعث ہوگا عالمی خبر نساء ادارے کے مطابق صدر حسن روحانی نے کہا کہ آج کا دن ایران کی تاریخ کا یادگار ترین دن ہے عالمی خوردوں نے ہمارا ساتھ دیکھر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس سے امریکہ کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ ہماری اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے واضح رہی کہ امریکہ نے گزشتہ روز یک طرفہ طور پر سنیپ بیک طریقہ کار کے ذریعے ایران پر آئید اقوام متحدہ کی پابندیوں کو بحال کر دیا تھا تاہم سلامتی کونسل کے دیگر ارکان نے اس کی حمایت نہیں کی اور امریکی اقدام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا پاک افوان بورڈر پر سرحد پار سے پاکستانی پوسٹ پر فائرنگ کی گئی فائرنگ سے ایک سپاہی سابر شاہ شہید ہو گیا سرحد پار سے فائرنگ کے دوران مارٹر اور بھاری ہتھیانوں کا استعمال کیا گیا پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق سرحد پار سے باجور سیکٹر پر گزشتارہ پاکستانی پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستانی متعدد بار بورڈر منجمنٹ کا معاملہ اٹھاتا رہا ہے اور افغانستان کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکنے کے لیے بارہا کہا گیا یاد رہے روان سال اگست میں پاک افغان بارڈر پر دیر کے علاقے بن شاہی میں سرحد پار سے فائرنگ کی گئی تھی جس کے نتیجے میں ایف سی کا ایک جوان لانس نائک سمی اللہ شہید جبکہ دو اہلکار زخمی بھی ہو گئے تھے کرتار پور میں بابا گرو نانک دیو جی کی چار سو اکیسویں برسی کی تقریبات کا آج آخری روز ہے بھارت نے روایتی ہردھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکھوں کو بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ کے نام نہا دعویدار بھارت روایتی ہردھرمی برقرار رکھے ہوئے ہیں مودی سرکار نے سکھ برادری کو بابا گرو نانک دیو جی کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے کرتار پور آنے سے روک دیا پاکستان نے انصدادے کرونا انتظامات مکمل کر کے بھارت کو کرتار پور آداری کھولنے کے لیے 27 جون اور 27 اگرس کو دو خطوط بھی لکھے لیکن بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا دربار کے ارتن میں شرکت کے لیے پاکستان اور دیگر ممالک سے سکھیاتریوں کے بڑی تعداد کی کرتار پور آمد کا سلسلہ جاری ہے گوورنر سٹیٹ بینک نے مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا گوورنر سٹیٹ بینک کے مطابق سٹیٹ بینک نے دو ماہ کے لیے شرعہ سود کو 7 فیصد پر بڑھکرا رکھنے کا اعلان کیا ہے گوورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر زواکر کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مہنگائی کو خطرات درپیش ہے مگر حدف کے اندر رہنے کا امکان ہے کاروباری حلقوں میں تماد اور معاشی نموں میں بہتری آئی ہے بینک اپنے کسٹمرز کے ساتھ شرعہ سود کو بھی موخر کر سکتے ہیں گوورنر نے کہا کہ کرزوں کے دمدائی پر نادہ ہندگی کی مدد بھی نوے سے بڑھا کر ایک سو سی روز کر دی گئی روزگار سکیم کے تحت روزگار کو تحفظ دیا گیا سکیم کی راہ میں حائل رکافٹن دور کی گئی روزگار سکیم کے تحت دو سو ارب روپے کے کرزی جاری کیے گئے بڑی اداروں کے ساتھ چھوٹے کاروباری اداروں کو بھی روزگار سکیم کی سہولت دی گئی ڈاکٹر رضا باقی نے بتایا کہ روزگار سکیم میں اس ایم ایز کا حصہ پچاس فیصد ہے چھوٹے کارپوریٹ اداروں کو شامل کیا جائے تو ستر فیصد چھوٹے اداروں نے روزگار سکیم سے فائدہ اٹھایا حکومت نے بینکوں کو کرزوں پر چالیس فیصد نقصانات پورے کرنے کی زمان نہ دی سٹیٹ بینکوں کی سکیم اور حکومت اقدامات سے مرشد کو سپورٹ ملے اور نقصانات کم ہوئے جماعت اسلامی کے بانے اور بیسویں صدی کے عظیم و فکر مولانا مودودی کی اکتال اس میں برسی آج منائی جا رہی ہے مولانا مودودی کا شمار بیسویں صدی کے عظیم و فکرین میں ہوتا ہے خلیج میں سید حسن البنا میں المسلمون کی سوچ ہر جگہ مولانا مودودی کی علمی فکر اور انقلاب سوچ نظر آتی ہے ان کے زندگی پر رشنی ٹال رہے ہیں اسلام آباد سے شیراز احمد شیرازی اپنے اس ریپورٹ میں مولانا سید ابو العلہ مودودی کا شمار عالم اسلام کے ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اسلام کی تعبیر و تشریح کی ان کی فکر نے نسرب بریسغیر بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی فطری نظام کو ایک نئی جہد عطا کی انیس سو تین میں حیدرباد دکن کے شہر اور انگباد میں پیدا ہونے والے عظیم مبلغ مفسر کرام اور جماعت اسلامی کے بانی سید ابو العلہ مودودی نے ابتدائی دینی و دنیاوی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی انیس سو اٹارہ میں پندرہ سال کی عمر میں صحافت کے شعبے میں قدم رکھا اور اخبار مدینہ سے وابستہ ہو گئے انیس سو پچیس میں جمعہ طلمائے ہند کے نمائندہ اخبار الجمعہ کے ایڈلیٹر منتخب ہوئے چوبیس سال کی عمر میں پہلی تصنیب جہاد فی سبیلاللہ تحریر کر کے اہلیان علم کی توجہ حاصل کی سید ابو العلہ مودودی نے روایتی تصوری دین کے مقابلے میں مذہب کو اجتماعی نظام حیات کے طور پر پیش کیا اپنی اس فکر کی ترویج کے لیے انیس سو بتیس میں مہنا میں ترجمان القرآن کا اجرا کیا عظیم سکالر مولانا مودودی کی تصنیب خلافت و ملوکیت نے مولانا مودودی کو اسلامی دنیا میں شہرت کی بلندوں تک پہنچا دیا انہوں نے تحریکی ازادی ہند اور مسلمانوں کی کشمکش کے عنوان سے کتابچے کے ذریعے دو قوم نظری کی موصر وقالت بھی کی اسلام کی دوری حاضر کے مطابق تشریح کے تصور نے انہیں علامہ اقبال کے قریب کر دیا علامہ اقبال کی خواہش پر مولانا مودودی نے پنجاب کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور چھبیس اگس انیس سو اکتالیس کو لاہور کے اجتماع میں اپنی تصورات کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے جماعت اسلامی کے نام سے ایک مذہبی و سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور فرق کی کردار سازی پر زور دیا انہوں نے انیس سو پینساٹھ میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کی متحدہ حضب اختلاف انیس سو انتر کی عیوب خان کے خلاف تحریک جمہوریت اور انیس سو ستتر کی تلفقار علی برٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک میں برپور حصہ لیا سید ابوالعالی مدودی کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن پاک کی تفسیر تفہیم القرآن ہے جسے عام آدمی کی آسانی کے لیے ایسے پیرائے میں لکھا گیا ہے کیسے مدانہ مدودی کا قلمی کرشمہ کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا تفہیم القرآن کے ساتھ ساتھ اسلام کی بحیثیت نظام پیش کرنے کے لیے مدانہ نے تین درجن سے زیاد کتب اور مقالت تحریر کیے ان کی زندگی کا بڑا حصہ نظر بندیوں اور قید میں گزرا ایوب دور میں فوجی عدالت نے انہیں پھانسی کی سزا بھی سنائی جسے بعد میں عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا ان کی مذہبی اور علمی کائوشوں کے اطراف میں عالم اسلام کا سب سے بڑا ایوارڈ شاہ فیصل ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا عالم اسلام کا یہ عظیم فکر اور داغی بائیس سپتمبر انیس سو اناسی کو خالق حقیقی سے جاملا شیراز مچنازی جے ان ان اسلام آباد بلٹن میں کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کے لیے نوے لاکھ روپے کی انعامی رقم مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کے عالمی وبا کے دوران پی سی بی واحد کرکٹ بورڈ ہے جو اپنے ملک میں دومیسٹک کرکٹ کی سرگرمیاں شروع کر رہا ہے ملک بھر سے تعلق رکھنے والے بہترین کھلاری تیس ستمبر سے ملتان میں رہے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کا پہلا مرحلہ چھے اکتوبر تک ملتان میں مکمل ہوگا جبکہ دوسرا مرحلہ نو اکتوبر سے اٹھار اکتوبر سے راول پنڈی میں کھیلا جائے گا دومیسٹک کرکٹ سیزن اکیس بیس کے اس ویبتدائی ٹورنمنٹ میں مجموعی طور پر تقریبا نوے لاکھ روپے کی انعامی رقم تقسیم کی گئے ایونٹ کے فاتح ٹیم کو پچاس لاکھ روپے کی انعامی رقم دی جائے گی جبکہ دوسری فائنلسٹ ٹیم پچیس لاکھ روپے کی حق دار ٹھہرے گی یہی اس کے علاوہ ٹورنمنٹ کے بہترین کھلاری بیٹسپین باولر اور وکٹ کیپر کو ایک اک لاکھ روپے کی انعامی رقم بھی دی جائے گی عمر کورٹ میں کشمیروں پر ظلم و تشدد کو بند کرنے اور کشمیریوں کے حق میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے کشمیریوں پر مودی سرکار کے جائم سے ڈھائے جانے والے ظلم جبر کے خلاف عمر کورٹ میں تجاجی ریلی نکالی گئی جس میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کیا گیا ریلی میں ساتھ سا شاگردوں اور شہریوں نے مودی سرکار اور انٹیا کے خلاف شدید نارے بازے کی وزیراعظم کشحالی پروگرام میں متاثرین کے ساتھ انززامیہ کی جائم سے فراڈ کرنے کے خلاف پی ٹی آئی رہنمہ اور سیول سوسائٹی متاثرین کا انجلس ہائیوے دادو پر آج تیسرے روز بھی اتجاج جاری ہے وزیراعظم ممران خان کے حساسے کفالت پروگرام میں فراڈ سکینڈر کرپشن کے خلاف آج تیسرے دن بھی اتجاج جاری ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ اکاؤنٹ نمبروں سے زلہ بھر کے خاتین اور کروڑوں روپے نکالنے کا انکشاف ہوا ہے جس پر متاثر خاتین مرسا نادرہ ایچ پیل فرانچوائز دکانداروں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں فراڈ اور کرپشن کا راز فواش ہونے کے باوجود تحقیقات ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں مظاہرین نے چیف جسٹس او پاکستان وزیراعظم آرمی چیف سمیت احساس کفالت پروگرام کے چیرمن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے رکھ کریں گے کندھ کورٹ کا جہاں انٹی کرپشن کے ادارے کا کریک ڈاؤن کاروائی کے دوران کچھ عرصے سے مفرور ڈاکٹر گرفتار کندھ کورٹ میں انٹی کرپشن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک مفرور اتائی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا جبکہ سرکل آفیس شاہد بشیر خوصہ کا کہنا تھا کہ گرفتار مزیم عبدالغفور غیر قانونی کلینک شلانے کے مقدمے میں مطلوب تھا ایسے چو محمود خان کا کہنا تھا کہ ٹل میں میری تائیناتی کے تین ماہ بعد نوے فیصد تحصیل ٹل میں منشیات اور جرائم پر کابو پا لیا گیا ہے جبکہ کچھ لوگ پولیس کے خلاف سوشل میڈیا پر غلط بیانی کرتے ہوئے پولیس کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں ایسے چو محمود خان کے جاری کردہ ویار میں کہا تھا کہ جب سے میں نے تھانا ٹل کا چارٹ سنبھالا ہے جرائم پر نوے فیصد تک کابو پا لیا ہے تحصیل ٹل کے مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے دوران انتیس منشیات فروش سمیت کی جرائم بشا فراتفو گرفتار بھی کر لیا تھا جبکہ ان کے قبضے سے بھارے مقدار میں چرس اسلحہ اور ہیران بھی برامت کر لی گئی تھی ان کا مزید کہنا تھا کہ جن دی میں نے تھانا ٹل کا چارٹ سنبھالا تھا اس سے گلے دی منشیات کے خلاف میٹنگ کی اور کھلی کچہری لگائے محمود خان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر غلط بیانی کرنے والوں کے خلاف جلد قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کندھ کورٹ میں کرد پولیس اہلکاروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری پانچ پولیس اہلکار ڈیوٹی سے موطل کرنے کے بعد پابند سلاسل ایس ایس پی کندھ کورٹ نے آتے ہی پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ایس ایس پی امجد شیق نے گندم اور دیگر سامان سمگلنگ کرنے کے الزام میں ہیڈ مہرر سمیت چار پولیس اہلکاروں کو سسپنڈ کر دیا جبکہ دوسری جانب جوا کے اڈے سمیت دیگر مقامات سے منتلی لینے والے دو پولیس اہلکاروں کو بھی کوارٹر گھاٹ کر دیا پاکستان سنی تحریک کی جائب سے کشمیر کی حمایت اور ہندوستان مرد آباد ریلی نکالی گئی ریلی سادات مسجد سے ہوتی ہوئی پریس کلپ تک پہنچی ریلی کے شرکہ کی کشمیر بنے گا پاکستان اور ہندوستان مرد آباد کے شدید نارے بازی اس موقع پر صوبائی رہنما علی نواز قاسمی شمس الدین اور دیگر کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارت نے ظلم کی انتہا کر دی جو روزانہ کشمیری نوجوانوں کو چن چن کا شہید کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک سال سے بھی زیادہ ہو گیا کشمیریوں کو قید خانے میں لیکن اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارع ہے جس کو پاکستان سے کوئی جدا نہیں کر سکتا مقام متحدہ اور اسلام موالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کا نوٹس لے کر کشمیری مسلمانوں کو ازادی کا حق دیا جائے وزیر تعلیم سیدھ سیدھ غنی لارکانہ پہنچ گئے صوبائی وزیر لارکانہ کے مختلف سرکاری اور نیجی سکولوں اور کالیجز کا دورہ بھی کریں گے اس موقع پر ایڈی لارکانہ اکتر حسین اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں صوبائی وزیر نے سکول کی کلاس رومز کا دورہ کی اور وہاں حکومت کی جائے سے جاری ایسو پیس پر عمل درامت کے حوائے سے معلومات حاصل کی اس موقع پر سماجی دوری کے فقدان پر صوبائی وزیر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر کلاس رومز میں سماجی دوری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی اور طلبہ سے بھی مختلف سوالات کیے رانی پور وابڈا ہائیڈرو یونین کی جانب سے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی وابڈا ہائیڈرو یونین سکھر کے رہنما مقصود ملاکی سروراہی میں وابڈا آفیس سے پریس کلاب تک ریلی نکالی گئی ریلی وینارے وازی بھی کی کے مظاہرین کا کہنا تاکہ لڑکانہ میں وابڈا ملازمین کو بغیر کسی وجہ سے فارغ کر دیا گیا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نوکری سے فارغ کرنے والے ملازمین کو فوری طور پر بہار کیا جائے اگر بہار نہیں کیا گیا تو سخت احتجاجی تحریک چلائی جائے گی کند کورٹ میں میونسپل کمیٹی کے ریٹائر ملازمین کا دو ماہ سے پنچن نہ ملنے اور واجبات کی ادھماندائیگی پر احتجاج جاری ہے میونسپل ملازمین کی جائب سے احتجاجی مظاہرہ پریس کلاب کے سامنے جاری اس موقع پر ملازمین کا کہنا تھا کہ وقت پر پنچن نہ ملنے اور واجبات کی ادھماندائیگی نہ ہونے پر اہل خانہ پاکوں پر مجبور ہیں ریٹائر ملازمین کا آلہ حکام سے مطالبہ ہے کہ منسپل کمیٹی کے ریٹائر ملازمین کو پنچن کے واجبات کی ادھماندائیگی اور دو ماہ کی پنچن دے کے پریشانی ختم کی جائے بونیر سے منتخب ممبر کومی اسمبلی شیر اکبر خان بونیر کے لیے سوئی گیس کی منظوری میں کامیاب ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی حکومت نے دو سال بعد بونیر کے عوام کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کر دیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بونیر سے مجیبورشید پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی حکومت نے دو سال بعد بونیر کے عوام کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کر دیا بنیر سے تیریک انصاب کے ممبر قومی سمبلی شیر اکبر خان کی کوشتوں سے بنیر کے لیے تقریباً چار عرب روپے کی لاغت سے سوئی گیس کا باقیدہ اپروال حاصل کر لیا سوئی گیس کی اپروال ملنے کے بعد ایمینی شیر اکبر خان کے پرزن شیزاد اکبر نے میڈیا کو بتایا کہ الیکشن 2018 سے پہلے پاکستان تیریک انصاب کے مرکزی چرمین عمران خان نے بنیر میں جلسے کے دوران عوام سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مرکز میں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ بنیر کے لیے سوئی گیس کی پراہمی یقینی بنائیں گے شیر اکبر کے مطابق بنیر کے حلقہ پی کے باویس کے لیے سوئی گیس زلہ سوابی اور باقی دو حلقوں کے لیے زلہ ملکن کے راستے سوئی گیس پراہم کریں گے انہوں نے کہا بہت جل اس منصوبے پر عمل کام شروع کیا جائے گا سوئی گیس کی پراہمی سے عوام کو دیگر سہولیات کے ساتھ ساتھ یہاں کے جنگلات بھی بچ جائیں گے یاد رہے کہ بنیر کے عوام نے پہلی دپا کسی بھی سیاسی جماعت کے دو صوبائی اور ایک قومی اسمبلی کے امیدواروں کو کامیاب کرایا محبور رشید جینین بنیر نیو سٹوڈیو سے فروت کے لیے اتنا ہی مزید باقبہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جینین نیوز موسیقی